دوستو لیپرڈ وجن اور آکار میں کم ہونے کے بعد بھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جانور ان کے چنگل میں فس جائے تو اس کی جان جانا لگ وقت تیہ ہے اور اس امپالا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو اپنی موچ سے بے خور گھاس چلنے میں مست تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہیں پاس میں موجود ایک تیندوہ اسپن نجرے گڑائے بیٹھا ہے اور موقع ملتے ہی لیپرڈ اپنی پوری ربطار کے ساتھ امپالا پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کی گردن دووچ لیتا ہے حالانکہ امپالا خود کو تیندوے کی چنگل سے بچانے کے لیے کافی ہاتھ پیٹتا ہے لیکن امپالا جیون کی اس جنگ کو ہار جاتا ہے اور تیندوے کا سگار بن جاتا ہے